ایسے سزا کے ادھارن دینے چاہیے کہ باقیوں کے دل میں خوف پیدا حالانکہ ایک سچائی یہ بھی ہے کہ دیش کو جب جب کسی بڑے ماملے نے جھک چھوڑا ہے تب تب فانسی کی سزا کی مانگ اٹھی ہے لہٰذا سوال یہ ہے کہ کیا سنسد اس بار کوئی سخت قانون بنائے گی کریشن مہرم بشرا زی نیوز دل بھی جی تو اب سوال یہ کہ کیا بلاتکار کی سزا فانسی ہو جانی چاہیے یا پھر سزا کوئی دوسری ملنی چاہیے اسی مسئلے پر ہمارے ساتھ باتشیت کے لیے تین خاص مہمان موجود ہیں فلم ایکٹریز دیویا دتا ہمارے ساتھ ہیں جن سے ہم جانیں گے کیوں مانگ کی جا رہی ہے کہ بلاتکار کے دوشیوں کو فانسی کی سزا ملے دیویا آپ کا بہت بہت سپاغت ہے ساتھی ہمارے ساتھ ادیوک پتی روزن کھمباتا بھی ہیں جن سے ہم جانیں گے کہ گھر سے باہر نکلنے والی محلاؤں کو کن کن مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے بہت بہت سفاغت ہے روزن آپ کا بھی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سپرم کورٹ کی ورشت وکیل برنالی بسا جن سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے موجودہ خانونی پرافدھانوں کی وجہ سے زیادہ تر معاملوں میں کیوں آروپیوں کو سخت سزار نہیں مل پاتی برنالی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے اپنے تینوں خاص مہمانوں کے پاس میں چلوں گی لیکن اس بیچ بڑی خبر درشکوں کو بتا دیں ڈلی گانگریپ کے چاروں آروپیوں کے خلاف ڈلی پولس نے ہتیا کی کوشش کا معاملہ بھی درج کیا ہے جی ہاں چاروں آروپی جو اس وقت پولس کی گرفت میں ہیں ان چاروں کے خلاف ڈلی پولس نے ہتیا کی کوشش کا معاملہ بھی درج کیا ہے اور جانکاری کے لئے ہم سیدھے رکھ کر سکتے ہیں زینیوں سمباد آتا جتیندر شرمہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جتیندر کیا دھارائے لگائی گئی ہیں لیکن رو مانا اب تک سر اپہران اور گینگریپ کی دھارا لگائی گئی تھی ساتھی رو بھی دھارا لگائی گئی تھی لیکن جس طرح سے گھٹنا پنجام دینے کے بعد چلتی بس سے دونوں کو بس سے فیک دیا تھا جس کے بعد لڑکی کی حالت کافی کمبھیر ہے بہت بہت شکریہ جتیندر شرمہ اس پوری جانکاری کے لئے تو آئیے سیدھے رکھ کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان موجود ہیں دیویا آپ کا نظریہ کیا ہے کیا بلاتکار کی سزا فاسی ہو جانی چاہیے دیکھیں مجھے لگتا ہے دو طرح کے ایسے جو کرتے ہیں پاورٹس ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں ایک کرتے ہیں کہ چلو مزے کے لئے کریں گے کچھ نہیں ہونے والا ہمارے ساتھ ہوگا بھی تو تھوڑی سی سزا ہوگی پھر نکل جائیں گے اور یا تو ہوگا کہ ہم پکڑے بھی نہیں جائیں گے دوسرے ہوتے ہیں واقعی کرمینل مائنڈز جو ہوتے ہیں ایک خوف نہیں ہے کسی کے اندر ایک در نہیں ہے کسی کے اندر کہ اگر ہم نے یہ کیا تو یہ ہوگا ہمارے ساتھ ابھی ممبئی میں ایک قصہ ہوا تھا جہاں پر ایک چور کسی فورنر کے گھر پہ گھز گیا تھا اور وہ ابھی ابھی اس کو نکالا گیا تھا پولیس سے اس کو شاید بیل پہ نکالا گیا تو آرام سے گھوم رہا تھا تو ہمارے لاز اتنے سٹرکٹ ہیں ہی نہیں کہ کسی کو کوئی ڈر ہو یا خوف ہو بلکل جو بات دیویا کہ رہی ہے روزن آپ کا بھی میں کمنٹ اسی پر لینے چاہوں گی جس طریقے سے دیویا نے دو فرق جو اجاگر کیے تو کیا مانا جائے کیا خانون کا ڈر ہی نہیں ہے اور اس وقت ضروری یہ ہے کہ خانون کا ڈر بٹھایا جائے بلکل صحیح بتایا دیویا جی نے کہ کانون کا ڈر اس لیے ضروری ہے کیونکہ نوی تو نورملی جیسے کہ ابھی اسی کے ایگزامپل کی بات کریں جو ابھی کیس ہوا رہے بھوا اس میں کیا ہوا کہ یہ جو ڈرائیور تھا they all have you traded کے بھی RTO والے کو کچھ دے دیا پیسہ یا پولیس والے کو دے دیا ٹرافک پولیس کو کچھ پیسہ دیا تو دیکھ دے دنگ کے دیکھیں تو اس لیے وہ لوگ کو جو یہ ڈر ہے وہ نکل گیا ہے دوسری ایمپورٹن چیز جو مجھے آپ کو کہنی ہے ابھی ایسی یہ ڈر والی بات تو بہت کومن ہے سب لوگ بولتے ہیں دوسری ایمپورٹن چیز جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اتنا کرائیم ہوتا ہے اتنے بڑے اور ڈیلی میں تو اتنے سارے ہو رہے ہیں تو سٹریکٹ پولیس ایکشن پولیس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہے ہیں ہم اگر لیچے ہمارے کرکٹ اچھا نہیں کرتے نو اس پہ ایکشن لیتے ہیں ہمارے آفیس میں ہمارے مینجرز اچھا نہیں کرتے تو کام ہم اس پہ ایکشن لیتے کہ یہاں پہ پولیس کو ایکشن دو اور ایسا ایکشن دو کہ ان کو سسپینڈ کرو آپ لوگ لیکن کیونکہ اگر ان کے ایریا میں ہو رہا ہے تو دیشو نو کہ ان کے ایریا میں کیا ہے what is this bullshit going around ان کو پہلے شرم آنی چاہیے بلکل کئی نہ کہ ایروزن کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ذمہ داری بھی تیہ ہو جواب دے ہی بھی تیہ کی جائے پولیس کی برنالی بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے برنالی لیکن کیا اس وقت آپ بھی یہ محسوس کر رہی ہیں کہ قانون کے اندر اب بدلاغ کی ضرورت ہے جو ابھی تک سزا کا پراہ دان ہے ریپ کے معاملے میں کہ ساتھ سال سے لے کر عمر قید تک کی سزا کیا اسے بدل کر سپاسی کیے جانے کی ضرورت ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ the time has come that this kind of heinous crimes it should be punished with death and nothing short of that because ابھی جو ہمارے IPC میں جو punishment ہے it's for either lifetime imprisonment or minimum of 7 years imprisonment to 10 years imprisonment so this thing I think the law should change and they should be awarded death penalty straight away otherwise it will never stop this kind of people should have that fear factor in them that ایسا کچھ کرنے سے سجائے موت سنائے جائے ان کو بلکل ایک چھوٹا سا break کے لئے ہم یہاں پر روکیں گے اور break کے بعد بھی جب لوٹیں گے تو ہماری خاص چرچہ جاری رہے گی بڑا سوال یہی آخرکار کیوں کچھ گندے دماغ اس طریقے سے محلاؤں کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں دلی گانگریپ پر عام اور خاص لوگوں کا نظریہ کتنا تیکھا ہو چکا ہے ذرا break پر جانے سے پہلے یہ بھی سن لیجئے دلی سرکار جو بھی سیوک ان فاس کورٹس کے لیے چاہے گی وہ دینے کے لیے تیار ہے وہ خط آفر کا ترن جا رہا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو کرائمز ہیں وہ جب تک جلدی سے ان پر فیصلہ نہیں ہوگا تو کوئی قسم کا ڈیٹر ہے ہر ماں باپ اپنے نوجوان لڑکوں کو اپنے سامنے لائے ایک باری پھر سے اپنی آنکھوں کے سامنے لائے اور آنکھ کی شرم باپس ڈالے کہ آپ کو ہم نے بڑا کیا ہے ایک رکشک بننے کے لیے ایک سماج کے اچھے ناغرک بننے کے لیے آپ میں سے کوئی آپ یا آپ کا دوست کوئی گلتی نہیں کرے گا اور آپ کو ہم نے یہ سبیتہ دی ہے ہر کی رکشہ کرنا